بڑے سیارے نسبتاً چھوٹے زمین کے سائز کے سیاروں کے مقابلے میں بہت آسان ہیں پتہ لگانے کی طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑے سیارے کائناتی گھاس کے اسکک میں ایک بڑی سوئی ہے لیکن ماہرین فلکیات عام طور پر زمین جیسے سیاروں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اب تک ویب کی خلائی دوربین اور میں شامل کروں گا کہ ہم جن دریافتوں پر جا رہے مستقبل میں بنانا اتنا بڑا ہوگا کہ جو دریافتیں ہم ابھی کر رہے ہیں وہ بلکل درست ہوگی معلومات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وشال میگیلان دوربین اور یورپی انتہائی بڑی دوربین جیسی سہولیہ سیاروں کی براراست تصویر بنانے کے لیے بہت زیادہ مشاہدہ کرنے کی طاقت فراہم کرے گا لیکن اس دوران محققین کی ایک ٹیم کام کرنے کا ایک نیا طریقہ لے کر آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ممکنہ سپرزمین کے سائز کے سیارے کی تصویر بنائی ہے جو الفا سنٹوری اے کے گرد چکر لگا رہا ہے ایک سورج کے قریب ترین ستاروں میں سے تحقیقی ٹیم نے نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں اپنے مشاہدات کو بیان کیا دس فروری دو ہزار اکیس کو اس مقالے کے مرکزی مصنف کیبن ویگنر ایک ماہر فلکیات اور یونیورسٹی میں ساگن فیلو اریزونا کے مقالے میں کہتے ہیں یہ نتائج براراست ایمیجن کی فیزیبلیٹی کو ظاہر کرتے ہیں موجودہ اور مستقبل کی دوربینوں کے ساتھ قابل رہائش زون میں چٹانی سیارہ یہ جملہ مجھے ایک بہت ہی پرجوش اور عجیب احساس کے ساتھ چھوڑتا ہے اب کا کیا خیال ہے اگرچہ ماہرین فلکیات نے اس سے پہلے کم بڑے پیمانے پر ایکس کو پلینرز دریافت کیے ہیں لیکن انہوں نے براراست کبھی نہیں دریافت کیا ان کی روشنی کا پتا چلا ان سیاروں کا پتا لگانے کا روایتی طریقہ یہ تھا کہ کوئی اندر جانے دیا جائے اپنے میزوان ستاروں کے سامنے ستارے سے روشنی کی مدار کو کم کرتے ہوئے کا پتا لگانے کا یہ نیا طریقہ اور کت مشاہدات کا استعمال کرتا ہے عام طور پر انفراریڈ میں زمین کے سائز کے کی امیجنگ کے چیلنجوں میں سے ایک ہے سے روشنی اور کسی بھی پس منظر اورکٹ مداخلت کے درمیان فرق کرنا ستارے سے محققین تور موج پر ایکس فو پلینرز کے نشانات تلاش کر سکتے ہیں جہاں پس منظر اورکٹ ہے کم ہے لیکن متدل زمین کے نشانات جہاں سیارے کی حرارتی تابکاری کم ہے تارکی مداخلت لیکن ستارے کی روشنی اب بھی سیارے کی روشنی سے لاکھوں گنہ زیادہ روشن ہوگی لہذا صرف قریب کے اورکٹ کو دیکھنا بھی مکمل حل نہیں ہے محققین کا خیال ہے کہ کائنات میں کہیں اور زندگی کی شکلیں بہت مختلف نظر آتی ہیں زمین پر زندگی سے ملتے جلتے دستخطوں کے ذریعے پتا لگایا جا سکتا ہے اس تناظر میں وہ ان علامات کا پتا لگانے کے قابل ہونے کی امید کرتے ہیں جو ماورائے دنیا کی تہذیبیں ہیں دوسری جگہوں پر اس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو ہم پہلے سے استعمال کر رہے ہیں یا نظریاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں مستقبل میں ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ یہ کام انسانیت کے طور پر ماضی کی نسبت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے نیحال ہی میں کائنات میں کہیں اور دنیاوں کو تلاش کرنے اور تائین کرنے میں بڑی پیش رفت کی ہے کیا وہ زندگی کا ساتھ دے سکتے ہیں ان دریافتوں کے ساتھ محققین اب مزید جانتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے کیس پر ایک نیا آلہ ایسا کرنے کا صحیح ٹول ہو سکتا ہے اس سے نیر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے نیوکلئر انفورسمنٹ یوزن ڈوز ڈیٹرمینیشن انڈر سکور قریب ترین نیر یورپی صدرن آبزرویٹری کے باحت پر نسب ہے شلی میں بڑی دور بین نیر کو تین ڈالر سویلین بریک تھرو واش کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے جو یوری ملنر کے وسیطر کا حصہ ہے اور واضح طور پر بہت ہی دلشسپ پیش رفت کے اقدامات ملٹی میلین ڈالر کا ایک سلسلہ خلائی پروگراموں کا مقصد اجنبی زندگی کی شکلیں تلاش کرنا ہے نیر کے آلے کی آستین میں ایک اضافی چال تھی انفراریڈ شواؤں کے مطلوبہ اس پیکٹرل ریجن کو ریکارڈ کرنے کے علاوہ اس نے ایک کورونڈراف کا استعمال کیا پیش رفت کے منتظمین کا خیال ہے کہ آٹھ میٹر زمینی دور بین پر نیر استعمال کرتے ہوئے الفا سینٹوری ستاروں اور ان کے سیاروں کے نمائی طور پر بہتر مشاہدے کے قابل بنائے گا لیکن بنی نو انسان کو اپنے عبدی تجسس خواہش کی بے سبری خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اس ٹٹان سے اتنی وہی چیز ہے جو ہمیں ان ٹیکنالوجیز کو تیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو کہ تھیوری میں ہے ہمیں بیس سال کے اندر پروکسیما سینٹوری تک لے جائے گا آ تو ہم کبھی بھی سرخ بونوں سے قط نظر اس دور تک پہنچ پائیں گے کسی بھی صورت میں اس سفر سے پہلے جس میں متعدد کوسٹ گاڑیاں لگیں آئیے نمبر دیکھیں اور دیکھو ہمارے درمیان پتنا فاصلہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک مختلف سیارے پر رہنا چاہوں گا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کسی دوسرے سیارے پر رہنا چاہیں گے کمنٹس میں لکھیں اور مل کر جواب دیں دریافت کیے گئے سیاروں کی اکثریت کو تلاش کرنا آسان ہے مشتری جیسے بڑے سیارے زوہل اور نیپچون ستارے کے قابل رہائش زون میں زمین جیسے سیارے ہمیں اس کے امکان کے بارے میں پرجوش کرتے ہیں کسی اور سیارے پر زندگی وہ ہمیں ہمارے اپنے نظام شمسی اور عام طور پر ستاروں کے نظام کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں تشکیل اور ترقی لانچ کے بعد سے اس کی آلہ درجے کی مشاہداتی صلاحیتوں کے ساتھ ویب دوربین سائنس دانوں اور ماہرین فلکیات ایسے ہارٹ سپاٹ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جنہیں مسنوعی روشنی دی جانی چاہیے پروکسیما بی کے ذریعہ اب تک کئی گناہ زیادہ جدید ترین ٹکنیکی تحزیب کے وجود کو ثابت کرنا ہمارے اپنے سے ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ایک طرف کبھی رات نہیں ہوتی اور دوسری طرف ہمیشہ اندھیرہ ہوتا ہے یہ کتنا عجیب لگتا ہے ہم ابھی بھی اندھیرے سے مسنوعی روشنی کا پتہ لگانے کے امکان کی چھان بین کر رہے ہیں سیارے اور اس کے میزبان ستارے کے روشنی کے منہنی خطوط کا حساب لگا کر پروکسیما بی کا پہلو ہم نے دو مختلف منظرناموں پر غور کیا اسی سپیکٹرم کے ساتھ مسنوعی روشنی جو عام طور پر زمین پر استعمال ہونے والی الیڈیز اور ایک تنگ ہوتی ہے سپیکٹرم جو زمین پر تمام مسنوعی روشنی کی طرح روشنی کا ایک ہی حصہ فراہم کرتا ہے زمینی اور خلائی دوربینوں کی دوسری تیسری اور چوتھی نسل جیسے یورپی بہت بڑی ٹیلیسکوپ اور جیمس ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی زیادہ درخواست کی جائے گی اگلے دس سالوں میں پروکسیما بی کے ساتھ اس کے ستارے کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے ناسا کے ایسٹرو بائیولوجی انسٹیٹیوٹ کے پینیلوپ بوسٹن کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے اور طاقتور سنسر اگلے بیس سالوں میں تیار کیا جائے گا بوسٹن بتاتا ہے کہ سائنسی آلات کی نئی نسل میں سرمایہ کاری کے قابل ہے جو ہمیں پروکسیما بی کی سطح کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے گا کہ یہ ہمیں اجازت دے گا بہت مختلف اور مخصوص رہائش گاہوں کو دریافت کرنے کے لیے بوسٹن کا استدلال ہے کہ پروکسیما بی جیسے سیارے کی تصویر بنانا ممکن نہیں ہوگا دوربینوں کا استعمال کرتے ہوئے حل پروکسیما بی اب فلکیاتی دنیا کا ایک اہم حصہ ہے یہ یقینی ہو گیا ہے کہ بہت سے سائنس دان اس کے بجائے وہاں خلائی جہاز بھیجنا چاہیں گے دوربین کے ذریعے دیکھنے کا دریافتوں اور نئی بصیرت کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں